نمسکار میں ہوں آشیس تریپاٹھی آپ کے ساتھ نیوزیٹین مدیپردیش شتیزگر پر وقت ہو چرا ہے پانچ کی آنچ کا متگڑھنا کے ٹھیک پہلے بالا گھاٹ اور کھنڈواں میں پوسٹل بیلٹ کو لے کر بوال مچا ہوا ہے حالانکہ چناب آئیوں کی طرف سے صفائی دی گئی لیکن اس سے بڑھتے ہوئے سیاسی تاپ میں کوئی کمی نہیں آئی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر حملہ پر ہیں آخر کیوں یہ بھی بتائیں گے آپ کو پوسٹل بیلٹ پر پولٹیکل پنگا بالا گھاٹ میں بوال کھنڈواں میں سوال آئیوک کی صفائی راست نہیں آئی میں پورا کہہ رہا ہوں پوسٹل بیلٹ جو ہیں وہ پوری طرح سے اچھے تھے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو کھولا نہیں گیا ہے بارش سردی آئی سیاسی تاپ ہائی ویسے تو مدی پردیش میں بادلوں کے ساتھ ساردی آئی ہے لیکن تین دسمبر کو ہونے والی کاؤنٹنگ کے چلتے سیاسی تاپ ایک دم ہائی ہے اس بار بادل سے زیادہ چرچہ پوسٹل بیلٹ کی ہے کیونکہ بالا گھاٹ سے ایک کھنڈوا تک بیلٹ پر بوال مچا ہوا ہے وجہ ہے ایک بائیرل ویڈیو آخر کار بھوپال میں مکھے نیرواچر ادھکاری کو آنا پڑا بتانا پڑا کہ بالا گھاٹ میں ایس او پی کا پالن نہ کرنے کے کارن نوڈل ادھکاری کو نلمبت کیا گیا انوپا مراجن نے یہ بھی ساکیا کہ مدپتر کی گنتی نہیں ہوئی ہے کیول ڈاک پتروں کی ویڈھان سبھاوار شورٹنگ کی گئی اس پرکریا کے دوران یہ آبھاس ہوا کچھ پولٹکل پارٹی کے لوگوں کو کہ مدپتروں کی گنتی ہو رہی ہے کوئی مدپتروں کی گنتی نہیں ہوئی ہے کوئی بھی پوسٹل بیلٹ کھولا نہیں گیا ہے صرف ان کی ویڈھان سبھاوار چھٹنی کی گئی ہے اور ان کو الگ الگ جھولوں میں یا بیگ میں رکھ کر کے پناہ سیل کر دیا گیا جو سٹرانگ روم تحصیل میں بنا ہے وہ ایک بچ کے 29 میرے پہ کھولا گیا تھا فون دوارہ پولٹکل پارٹیز کو سوچنا دی گئی تھی ان کے رپریجنٹیٹیو بھی بستیت تھے جب سٹرانگ روم کھولا گیا تھا ان کے سمکش شورٹنگ کی گئی اور سٹرانگ روم سیلنگ کے ٹائم پہ بھی پنچرامے میں ان سبھی کے ستاکچہ رہے ہیں آیوک بھلے ہی تیزی سے ایکشن کا دعویٰ کر رہا ہو لیکن تب تک راجنیتی کی گنگا میں بہت پانی بہ گیا اور بیانبازی چرم پر پہنچ گئی ایسی حیثیتی میں بالا گھاٹ میں کل جو گھٹنا ہوئی ہے نشیم سوا کے کریکٹر ڈاکٹر گریش کمار میرسرا دوارا انہوں نے پاس دن پہلے جو پوچٹر بوٹ کا سٹرانگ روم تھا خیجری کا وہ اسے کھولوا لیا اس کا گھڑیاں مانی جا رہی ہیں بوٹس شرشال کی جا رہی ہے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ ساری بات سافتور پر کہیں نہیں کہیں باتیں پارٹی کی سرکار کے سارے پر ہو رہی ہیں جسے کی پورٹسل بوٹس بہرہ فری کر سکے آج کانگریس کے جتنے بھی سروے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کے دروہ کے جنک ہیں ان کے لیے تو سبھاوک ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کہ لیبائی کر رہے ہیں ایک دباؤ بنا رہے ہیں بد کرنا سے پہلے عدیگاریوں کے اوپر اور کہیں پر یدی کانگریس کے نیتا گھڑھ بڑی بھی کریں چناؤ کے بد کرنا میں تو کوئی آشری کی بات نہیں ہے ماملہ بھلے ہی مدیپردیش کا ہو لیکن سیاسی مائلیج ہر جگہ لیا گیا چھتیز گھڑ کے پورو منتری عجی چندراخر نے عوید کبزے کا عروپ لگایا تو سی ایم بوپیش بھگھیل نے ذکر بھالا گھاٹ کا کر دیا کہ بھالا گھاٹ میں کلیکٹر نے بیلٹ کھلوا دیا اور بی جے پی یہاں حلہ کر رہی ہے لگے ہاتھ ایڈی اور آئی ٹی کو بھی گہر لیا بھالا گھاٹ نے بز پیس میں وہاں کے کلیکٹر نے بیلٹ پر کھلوا دیا اب بھالتا ہے یہاں حلہ کر رہے ہیں کہ ادھکاریوں کرمیشاریوں دباؤ ڈال کے کریں گے تو یہ خود کرتے ہیں اور دوسرے پر آروپ مارتے ہیں یہ کام ان کا ہے کل بھی میں نے کہا بھائی ایڈی آئی ٹی کتنا دباؤ ہے کہ اس سے بڑا دباؤ کسی کے نہیں ہو سکتا اس سیاسی بیانبازی سے تر پبلک خاموشی سے انتظار کر رہی ہے روی آر تین دسمبر کا جب سوبے کے بھاگی کا فیصلہ ہونا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین تو کون ہے آخر بالا گھاٹ میں جو بیالٹ پیپرز کھلے اس کا گناہگار کیا یہ کوئی سازش ہے کوئی شڑینتر ہے یا پھر ماتر ایک ترٹی پورن کاری ہے جیسا کی پرشاسن کہہ رہا ہے اور آخر کیا ہو رہا ہے چھتیس گڑھ میں جہاں گم بھی راروپ لگا رہے ہیں بی جے پی کے اجائے چندرہ کر تو ان سب بھی وشیوں پر بات کریں گے پھوپال سے رائپور تک راجنے تیسپکت گرم ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ اسپکت بات کرنے کے لئے آلوک وط صاحب موجود ہے راجنے تک پشلے شکے ہیں بہت سواگت ہے آلوک جی اجائے دھولے جی ہمارے ساتھ بی جے پی سے موجود ہے بہت بہت سواگت ہے پہلا سوال اجائے جی آپ سے لینا چاہوں گا چونکہ آپی کے ناوہ راسی ہیں اجائے چندرہ کر جی جو آروپ وہ لگا رہے ہیں امید آپ نے وہ سنا ہوگا تو مہانادی بھابن اور سی ایم ہاؤس میں ریسکیو کب سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ اماریکہ میں تو ریسکیو آپریشن چلانا پڑا تھا ٹرم کو نکالنے کے لئے 36 گرڈ کی بات ہو مجھے پدیش کی بات ہو بھاتی جنتہ پارٹی کی بہومت سے سرکار آ رہی ہے اور اسی لئے یہ کانگریس بھوکلا گئی ہے آشی جی آپ کو دیکھنا پڑے گا مجھے پدیش اور 36 گرڈ کی چناؤں ساتھی راجستان کی چناؤں بھاتی جنتہ پارٹی کے سنگٹھن نے جس طاقت کے ساتھ میں لڑے ہیں کانگریس میں راجنیتی کروپ سے بھوچال آ گیا ہے آپ بالا گھٹ کا ادھارن دیکھ لیجئے بالا گھٹ کے کیس میں ہوا کیا ہے بالا گھٹ کے کیس میں بولٹ پیپر کا سورٹنگ ہو رہا تھا کانگریس کے وہاں پہ جو ادھکرود ایجنٹ ہے وہ بیٹھے ہیں اور ایک پرپر پنچنامہ بنا ہے اس پنچنامہ کی پرکریا کے تحت کاریو ہو رہی ہے کوئی کانگریس کے کارے کرتا آ جاتے وہاں ویڈیو شوٹ کرتے اور سنسیشن کر دیتی بولٹ پیپر کا کانگریس کا نیترو تو اس کو مان بھی لیتا ہے جبکی ان کے پرشاشن نے تو ادھکاری کو پرشاشن نے تو ادھکاری کو ہٹا دیا اگر کوئی سینشن کریئیٹ کر رہا ہوتا تو پرشاشن تھوڑی اس بات کو مانتا جی آشیر جی میں بتانا چاہوں گا پرشاشن نے ادھکاری کو اس لیے گھٹا گیا وہ ادھکاری بھی سائت ادھکاری تھے نشید روپ سے نیرباچن جی نیرباچن آیوک کے مطلب ابھی چناؤ آیوک کے اندھر میں سارے ادھکاری آتے ادھین ہوتے ان کے ادھکاری کو تین بجے جو بیلٹ پیپر کا سورٹنگ کرنا تھا اس نے ایک بچ کر 29 منٹ پر جو بھی وہاں کے آرو ہے ڈی ام انہوں نے کہا ہے نشید روپ سے اس نے اس کے کرتا بے کا ٹھیک سے پالن نہیں کیا لیکن وہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کسی وشای کو سینسیشن کر کے آج ایک پورے دیش میں مدہ بنانے کا جو پریاز کانگریس کر رہی ہے کیونکہ کانگریس کو پتا ہے کہ تین دسمبر کو جو نتیجہ آنے والے وہ نشید روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں رہنے والے اور کوئی نہ بی جی پی کے حجر چندرہ کر جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا پھر کیا مطلب ہے وہ بھی تو سینسیشن ہو سکتا ہے یہ بھی تو پولیٹیکل بیان ہو سکتا ہے کوئی آج تک سی ایم ہاؤس پر قبضہ کر پایا ہے کیا اب اس کا جوابی میں لے لیتا ہوں ہمارے ساتھ کانگریس سے بھی پروکتہ جڑے ہوئے ہیں سر آپ کا بہت سواگت ہے شہرہ صاحب جو پکش رکھا ہے جو ورزن میں کہہ سکتا ہوں یہ بی جی پی کا ورزن ہے کانگریس کا ورزن کیا رہے گا جو بھاجپا کا اتنا بیدوہ بلاب کر رہا ہے تو اس سے صاحب ظاہر ہے کہ انہی کے ایک نیتا جو گوری شنکر بیسین وہاں سے چناؤ لڑا ہے انہی کے دباؤ میں ایسے ادھیکاریوں نے اتنا بڑا کرت کیا ہے جبکہ چناؤ آئیوک کے ادھین ہمارے کلیکٹر رہتے ہیں اور جب آچر صحیتہ لگی ہوتی ہے نیچی تھی سارے نیڑنے کلیکٹر کو لینا رہتے ہیں لیکن کلیکٹر کہہ رہے ہیں کہ سنگیان میں نہیں اس کے بعد ایک چھوٹی سی کاروائی کر کے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس سے صاحب ظاہر ہے کہ پرشاشن اور ان کے جو گوری شنکر بیسین جو پور منتری بھی ہیں انہی کے دباؤ میں اس طرح کے کرتے ہیں ہم لوگ لگاتار چناؤ آئے کے پاس دن پرتے دن کچھ نہ کچھ جو چناؤ میں دھانلیاں اور گڑ بڑیاں کی بات ہو رہی تھی تو بھاج اپا کی لوگ بولتے تھے اگر کچھ ہے تو ثبوت لائیے اب تو یہ میڈیا کے مادھی ہم سے پورے دیش کے سامنے یہ ثبوت ہیں اس میں جو چیز دکھ رہی ہے اس میں ان کی نیت میں کھوٹ ہے اگر جب آپ بول رہے ہیں کہ تین بجے تین بجے کپ کا یہ بھی جھونٹ بولنے کا بات کر رہے ہیں دو تاریخ کو تین بجے کے بعد یہ کھلنا تھے مت پتر اور اس میں جو ادھیکاری کرمچاریوں کا ہم نے پہلے بھی ایک مدہ اٹھایا لگ بگ گیارہ ہزار مت کی گڑنا ہونے سے پہلے وہ مت گایا بھی ہیں تو وہ کہاں ہیں آج تک چناؤ آیا ہوگا اس کا کوئی سنتو جنک جباب نہیں دے پایا ہے تو اس سے صاحب ظاہیر ہے ہماری شکایتوں کو لگاتار درکنار کر کے نظرانداز کر کے بھاج اپا کی سرکار کے پربحاؤں میں اس طرح کے ادھیکاری کرمچاری جو کر رہے ہیں وہ نیچی تھی بہت دربھاگے پونڈ ہیں کیونکہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ چناؤ آیوں جیسی سوائیت سنسطہ پر کوئی راجنیتک دل دباؤ بنا سکتا ہے چونکہ کرناٹک کا چناؤ بلکل دار رہنے سر ایک دم ابھی تازہ تازہ چناؤ چناؤ ہوا ہے حالانکہ آپ کی پارٹی کی نیتہ کون سی ام کون سی ام کر رہے ہیں لیکن ابھی تازہ تازہ چناؤ ہوا ہے بہومت ملا ہے سر آپ کو اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو پھر مدی پردیش اور 36 گھر میں کیا اصطتی ہوگی میں آموں گا پھر آپ کے پاس سماجواتی پارٹی سے یش جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن یش جی آپ سے پہلے میں آلوک جی سے ایک ریاکشن لینا چاہوں گا آلوک جی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سوال تو ویڈیو پر اٹھتا ہے چناؤ آیوک کی جو پروسسنگ ہوتی ہے اس پروسسنگ سے کچھ تو الگ اس میں ہوا ہے حالانکہ چناؤ آیوک کہہ رہا ہے یہ صرف ایک تلٹی پونڈ کاریا ہے پولٹیکل پارٹیز کے لیے تو ایک مددہ بن گیا بی جے پی کر رہی ہے یا چناؤ آیوک پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو مت نہیں لیکن سمجھ رہتے اس پر ایکشن بھی لے لیا گیا اور چیزیں سنبھال لی گئیں ایسا ہونا نہیں چاہیے اور جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سوائد تو سنسطہ ہے الیکشن کمیشن اس کے یہاں کسی طریقے کا دواب اور کسی طریقے کا جو جبردتی کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی ہے اگر کرتی ہوتی تو کرناٹکا اور ہیمارچل کانگریس نہیں جیت پاس نہیں یہ سب انرگل باتیں ہیں تھوڑی چھوٹی ہوئی ہے لیکن سمجھ رہتے اس کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور سب کی پہنی نظر اس سب چیز پہ ہے اچھی بات ہے لوگ تنت کے لیے سلسنکیت ہے کہ سب لوگ چھوٹی چیزوں پر بھی نظر بنائے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے جنتہ کا جو بھروسہ پیلٹ بوکس میں بند ہو چکا ہے ان تاریخ کو اس کا مط جس طرف جائے گا وہ لوگ کو سویکار کرنا ہوگا سوٹانتر لوگ تنتر میں سوٹانتر طریقے سے لڑائی سوست طریقے سے لڑائی لڑنی چاہیے بیلو در بیلٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے بلکل اور ایک ساپ ستری اور سوچ راجنیتی کی آوشکتہ ہے سوچتہ کی بات یا جی اگر ہوتی ہے تو آروپ اور پرتیاروپ کی راجنیتی کئی پیچھے چھوٹ جاتی ہے لیکن یہاں تو بھر بھر کے ہو رہی ہے دیکھیں عاشی جی جو وشہ چل رہا ہے کہ بیلٹ پیپر کی بات آئی ہے سامنے آپ نے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھی سے پوچھا آپ نے ان سے بولا کہ کاروائی کیوں کی گئی ہے پھر اگر سب چیزیں ٹھیک تھی تو کوئی اچھا جواب نہیں دے پائے ایسی کاروائی پہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ساتھ میں ہونا چاہیے جب وہ اتنے اشوست ہیں کہ ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں سارا نرنے ان کے ساتھ سے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں ترٹی پرشاسن خود مان رہا ہے چناؤ آئے خود مان رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اس میں پیچھے کیوں رہ جاتی ہے اس کو تو سیوگ کرنا چاہیے ابھی دیکھیں کہیں بھی سوال اٹھتا ہے ایک بڑا وشہ ہے ای وی ایم لے کر آئی کانگریس پارٹی ستھا سانسد ایک 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 سپرٹ لے کر گھومتے تھے اور پبلک میں بتاتے تھے کہ ایم کو کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے خرابیاں پیدا کی جا سکتی ہیں اب جیت رہے ہیں تو سب اچھا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے شاسن میں وی وی پیٹ آیا تو بھارتی جنتہ پارٹی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے کبھی بات نہیں کرتی کہ وی پیٹ کی بھی گنتی برابری سے ہو جائے اگر ہم سوست لوگ تنطر کی بات کرتے آروف پرتی آروف سے دور ہونا چاہتے تو جو ویوستہ اس کو پونڈ کالک کریں نا اب مطپتر کی بات آتی ہے اب ایک شکایت آ رہی ہے کہ کھنڈوہ کے ایس پی نے پلس کرمیوں سے جبردستی مطپتر ڈالوائے ہیں کسی پارٹی کے پکش میں ڈالیں میں نہیں کہہ رہا کس پارٹی کے پکش میں ڈالیں لیکن یہ پرشاسلی قدیقاری جو چناؤ آیوگ کے انترگت میں آتے ہوں جب چناؤ آیوگ سے شکایت کرنے جاتے ہیں تو ایک ماتر کاروائی دکھ رہی ہے جو چناؤ کے درمیان ہوئی ہے جو بھنڈ کے اٹیر ویدھان سبا میں دوبارہ چناؤ کی اگر آیا گیا وہ بھی بھارتی انتہ پارٹی کے ورطمان منتری نے شکایت کری ہے باقی چناؤ آیوگ نے کہیں کوئی کاروائی کی نہیں ہے ویپکشیوں کے دوارہ تو یہ دکھتا ہے کہ ستہ داری دلوں کے دماؤ میں یا فیور میں کہیں چناؤ آیوگ ہے انتہ اسے کیا دکت ہے اگر ہم کوئی شکایت کر رہے ہیں اس کو کھنڈوہ کے ایس پی نے پولیس کرمیوں سے ووٹ ڈالوایا ہے میں کہتا ہوں ترمینیٹ ہونا چاہیے سیدھکاری کو جو لوگ تنتر کا گھوٹنے کا کام کرتے چناؤ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس پورے معاملے میں کانونی پکش رکھنا چاہیے اس میں اگر آپ پتی ہے تو آپ اس کانونی طریقے سے لیجے باقی BJP جو آوروپا اپنے لگا ہے آج جی آشید شاید یہ جی کو آدھی حدیوری جانکاری ہے جو جو پنچنامہ اس بالا گھاٹ کی گھٹنا کا بنایا جتنے بھی پکش چناؤ لڑ رہے ان کے سارے ایجنٹ وہاں تھے انہوں نے سائن کی ہیں اور پنچنامہ میں لکھا ہے کہ لوگ یہاں آئے سارٹنگ کی گئی اور سارٹنگ کے باد میں الگ ویدان سبایوار ان بالیٹ کو رکھا گیا آشت جی آشت جی آپ بھارتی جنت پارٹی کو اس لیے کھڑا نہیں کر سکتے کہ پورا پورا پرشاشن ابھی نرباح چن بھارتی نرباح چن آیوک کے تحت کام کر رہے اور بھارتی جنت پارٹی بھی ایک راجنی تک دل کے تحت چناؤ لیڑ رہا تو ہم بھی اسی لیول پہ کھڑے جا ہم نے بھی ایسی شکایت ہوئی بھائی جیسا انہوں نے اٹی بھائی جا کے شکایت کرتی ہے اور میری بھائی ہو جاتا ہے اٹیر میں سالا اگر جا کوئی شکایت کرتا ہے تو بھائی جن بھائی جیت رہی ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے پر شہری خان صاحب ماننے کو تیار رہے جی جی ان دونوں کی دکت یہ دیکھ یہ اکھلیش وکھلیش والا دل کانگریس نے ان کے نیتا کاف مان کیا اور آج سمجھ نیروا چند آئی اکھلیش بھائی بھائی اکھلیش بھائی 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 اگر 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 شہری اگر شہری 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 اگر کوئی بھی سوال اٹھائے گا بھائی مر اگر سوال لوں گا آج اگر سن آش آش جی آش جی اگر کہ نیرب مکر نیرب آیو مراجین جی نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ کوئی گڑ بڑی نہیں ہوئی ہے اور وہ بھی گڑ بڑی اگر وہاں پہ سمائے کی کچھ گڑ بڑی ہوئے تو وہاں کے جو نوڑل ادھیکاری سے ان کو سسپینٹ کر دیا گیا رہی بات وہاں کے آرو کی آرو کا سٹیٹمنٹ آگیا اگر آپ کو ادھیکاریوں پر سپاس نہیں ہے اگر اور مگر کیا ہوتا ہے یا تو گلتی ہے یا گلتی نہیں ہے تیسیدار کو نیاہ دلائیے گلتی نہیں ہے لیکن ابھی اس وقت ٹیکنکلی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ابھی چناؤ آیوک کا شاسن ہے ادھیکاریوں کو ٹرمنیٹ کرنا نہیں کرنا ایکشن لینا وہ سرکار کے ہاتھ میں ابھی نہیں ہے اس لئے وہ بار بار اگر مگر کا استعمال کر رہے ہو سکتے ہیں لیکن سہریہ خان صاحب جو بات کہی جا رہی ہے ایک اعراب کے لیے ایک اعراب کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ماملہ بہت گمبیر ہے اس ماملے پر گمبیر سا سے کیا سبھی کو ایک ساتھ آگر سوال نہیں کرنا چاہیے چلی پہلے بند کر لے ہیں خان صاحب یہ جو بات سامنے آئی ہے جو ویڈیو سامنے آیا اس پر اگر سوال اٹھ رہے ہیں اگر کوئی وشاہ آپ کو شدینت کاری لگ رہا ہے تو کیا سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ آگر اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے بجائے اس کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے اس کو چھپانے کے دیکھیں میں بھاج اپا کے پروکتہ سے اتنا ہی بولوں گا ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ کافلہ لٹا کیوں کیونکہ اس میں جو ماملہ دکھ رہا ہے وہ صاف بھاج اپا کے کینیڈیٹ کے دواو میں وہ چیزیں کی گئی ہیں اور اس کو اب بھاج اپا لیپا پوتی کر کے اپنے کو دودھ کا دھولہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے انوپا مراجین جی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا گیارہ ہزار وہ مت کہاں گئی جو کہ کرمچاری ادھکاریوں کے ہیں اس پہ بھی شک کی چناؤ آیوگ پہ ہی آتی ہے کیوں نہ ہم شک کریں کیوں نہ وپکش کی بات کو آپ سن رہے ہیں صرف ایک شکایت کے آپ نے اس پہ ری پولنگ کرائی ہے اور جگہوں پہ جو شکایت ہے کانگریس یا وپکش نے کری ہے اس کو آپ نے سننے کا بھی ذہمت نہیں کری ہے اور اس کو ڈس بین میں ڈال دیا ہے ایک ادنا سے تحصیل دار پہ کاربائی کر کے اتیشری کر لیے کیونکہ چناؤ آیوگ کے آدھین آتے ہیں کلیکٹر اور چناؤ نرباچان ادھکاری ہوتے ہیں جلے کے اور ان پہ کاربائی نہ ہونا اس اور اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کئی نیت میں کھوٹے نیتی میں کھوٹے اور کہیں ایک پارٹی فائدہ پہنچانے کا یہ آپ کا چریت رہے ایک طرف کھنڑوہ کی گھٹنا ہوتی ہے آپ سنگیان نہیں لیتے ہم لوگ اٹیر میں شکایت کرتے ہیں مہا پر آپ نے ری پولنگ کرا دی باقی جگہوں پہ آپ نے کان میں سوئی بھی نہیں رنگ نہیں دی اور موہ میں دہی جمعا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب اتنی بڑی گھٹنا سامنے آ گئی ہے اس کے بعد بھی بولتے ہیں کہ وہ بھول چک ہو گئی چناؤں ہو رہا ہے کہ مزاک ہو رہا ہے جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن نہیں ہوا ایکشن لینے کی استطیح میں بی جے پی ہے ابھی اس وقت جیسے کانگریس ہے ویسے بی جے پی ہے ٹھیک ہے وہ ابھی ایکٹنگ سی ایم ہے میں تو چناؤں آئیو سے آشی جی مانگ کر رہا ہوں میں بھی جانتا ہوں کہ سرکار کا اس میں چناؤں آئیو کس کے عدین ہے سر کسی کے عدین نہیں ہے میں نے ابھی اس بات بولا بھی وہ ہی میں بول رہا ہوں نا یا تو چناؤں آئیو کو کاروائی کرنا چاہیے نا آشی جی چناؤں آئیو کیوں موہ میں دھائی جمع کے بیٹھا ہے کیوں نہیں کلرکٹور کو ترمینیٹ کر رہے ہیں کیوں اچھی بڑی گھٹاں ہو رہی ہے بہت ہی اچھا سیدھا سا پروسس ہے چناؤں آئیو نے جی آشی جی میں وہی بات بول رہا ہوں کہیں چناؤں آئیو بھی بیوائس ہے میں کھل کے آروپ لگا رہا ہوں انوپم راجین بائس ہے خان صاحب پلیس سب کو سمیں دیجئے نا خان صاحب جدا تھوڑی دیر کے لیے دہر رکھیے دیکھئے جس ایک بار جب چناؤ ایک بار جب چناؤ گھوسیت ہو جاتا ہے اس کے پاس سرکار صرف کام چلاو سرکار کے روپ میں کام کرتی ہے کوئی بھی نیچی گھر فیصلہ لینے کا ان کے پاس کوئی عدیبار نہیں ہوتا ڈالوگ کی اتنی سمجھ ہمیں بھی ہے ہمیں بھی اتنا بھی اتنا بیجے پی پر آپ کوئی نئی راکٹ ساتھ راکٹ شائنس نہیں بول رہا ڈالی اٹھا رہے ہیں ہم پوری ذیمہ داری کے ساتھ بول رہے ہیں بات کرنی ہے ڈالی ایک ایک ریکشن لیتا سماجوادی پانچ سے جس بھائی کیا مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بچا ہوا میں یہ لگاتا ہے اس بات کو کہہ رہا ہوں راجنیتک پارٹی ہم سب کو اس بات گر بڑی ہے اس کو روکنا چاہیے ووٹ ڈالا ہے جنتہ کا جنہ دیش ہے اس کا سمال ہونا چاہیے وہ ووٹ کس کو جائے گا بھاچپا کو جائے گا کانگریس کو جائے گا یہ تو جب تک کھولے گا نہیں تب تک نہیں پتا ہے لیکن اگر اس کو کھول لیا گیا ہے تحصیل دار کو سسپینڈ کیا ہے ہے تو بھارتی انتہ پارٹی کیوں بچاؤ کر رہی ہے اس کا تو سوال اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا ایسی ایسی تصمیریں اگر بڑی آتی رہیں گی تو سوال تو سبھاوی کے اٹھے گا ہے لیکن اگر مجھے لگتا ہے خان صرف چنانو آیوک سے شکریہ دے تو اس پر سبھی راجنیتک دنوں کو مل کر بات کرنی چاہیے بجائے ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے کیونکہ اگر بیلٹ باکس کھولا ہے سمائے سے پہلے تو شکریہ آپ سبھی کا سمائے نکالنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اس وشہ پر چرچہ کرنے کے لئے حالکہ اب ادھکاری کو تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن تین تاریخ کو جو جنادیش جاری ہوگا اس کے بعد گھما ساؤن اور بڑھ سکتا ہے جس کے پکش میں مددان ہوگا جس کے پکش میں پرنیام جائے گا اس کی بلے 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 باقی لوگ لگاتار اس پر سوال اٹھائیں گے ہی برحال ایک چھوٹے سے بریک اس کے لئے ملک ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے شکریہ